کہ اس کی صحیح قدر جو ہے وہ دو سو سے نیچے ہے حکومت نے ایکسپورٹ انڈسٹری کو انیس روپے نینانوے پیسے فی یونٹ بجلی فراہم کرنے کا فیصلہ کیا ہے سلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر خزانہ اس حاق دار نے کہا کہ ودا کیا تھا کہ ایکسپورٹ انڈسٹری کو نو سینٹ پر بجلی دی جائے گی اور دو ماہ انہیں نو سینٹ پر بجلی دی گئے ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کو ایکسپورٹ کی ضرورت ہے ایکسپورٹ نے 12.7 فیصد ایکسپورٹ بڑھائی آج برامت کنندگان کے ساتھ مذاکرات ہوئے ہیں ٹیکسٹائل برامت کنندگان نے برامدات 12.7 فیصد بڑھائیں انہوں نے کہا کہ میری واپسی ہوتے ہی مارکٹ نے اپنا کام شروع کر دیا حکومت کو سالانہ نوے سے ایک سو ارب روپے کی سبسڈی دینا پڑے گی میڈیا کی جانب سے جب وزیر خزانہ سے سوال کیا گیا کہ کیا آئی ایم ایف کو بجلی کی اس قیمت پر اعتماد ملیا تو اس حق دار میں جواب دیا کہ مجھے آئی ایم ایف کو اعتماد ملینے کی ضرورت نہیں مجھے معلوم ہے کیا کر رہا ہوں میرے پاس جواز موجود ہے جب آئی ایم ایف والے آئیں گے تو بات کر لیں گے وزیر خزانہ نے کہا کہ ڈالر کی صحیح قدر 200 روپے سے نیچے ہے ابھی دنڈا تو چلایا ہی نہیں پاکستان کے کرز اور ادائیڈیوں میں 2600 روپے کی کمی ہوئی ڈالر نیچے آنے سے قوم کو اور معیشت کو فائدہ ہو رہا ہے ویڈیو کو لائک کریں اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں بیل آئیکن کے ساتھ